پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے علاوہ کسی مخلوقات میں تجسس نہیں ہیں انسان میں تجسس ہے یہاں تک رہا چلتے چلتے ایک شد کھڑا ہوکے اگر آسمان کی دور دیکھنے لگے تو دائیں بائیں کے آہستہ آہستہ لوگ اس کے باز کٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اوپر کیا دیکھ رہے ہو وہ انسان کا تجسس اس کے دور پھڑا کڑا کر دیتا ہے بھئی کیا دیکھ رہے ہو دوسرا جب بھی کیا دیکھ رہے ہو گویا کہ وہ تجسس ہے یہ تجسس ہی تو ہے کہ آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے خبرنامہ لگات ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹی وی کھولتے ہیں سب سے پہلے اپنا سمارٹ فون کھولتے فور خبر سنتے ہیں یار کیا خبر ہے بھئی آج یار آج موسم کیسا ہے یار آج خبر کیا ہے حالانکہ خبریں سن سن کے بڑے ہو گئے آپ نے کیا کیا ہے کمال کیا دکھایا ہے دنیا میں کونسا انقلاب آپ نے برپا کیا ہے خبریں سنتے سنتے نوے سال کے ہم بڑے فردوت ہو گئے خبریں سن کے ہم نے کیا کیا دنیا کی تقدیر بدل دی دنیا کے نقشہ بدل دی کیا کیا جس سنا ہے ص پھئی آپ خبریں سنتے ہیں آپ نے اس کے لئے کچھ کیا بھی ہے جسٹ انفرمیشن جسٹ انفرمیشن کیا ہوتا ہے یہ وہ تجسس کا مادہ ہے جو آپ کو روز خبریں سناتا ہے آپ نے خبر سن لی اور آج کل تو ساری خبریں کرونا وائرس کی خبریں ہیں آپ روز کرونا وائرس کی خبریں سنتے ہیں اوہ فلانجہ کا پندرہ مر گئے اوہ فلانجہ کا بیس مر گئے اوہ وہاں سو مر گئے اور ایک لاکھ اوہ مریض ہو گئے ارے ویکسین ابھی اجاز نہیں ہوئی خبریں سنے آپ نے کیا کیا اوہ یار برے برے حالات ہیں بس ختم جسٹ انفرمیشن یہ وہ تجسس کا اصل میں مادہ ہے جو آپ کو اخبار پڑھواتا ہے جو آپ کو سینن سنواتا ہے جو آپ کو ای بی سی نیوز سنواتا ہے جو آپ کو جنگ اخبار کھلواتا ہے یہ وہ تجسس کا مادہ اور تجسس کا مادہ اللہ تبارک و تعالی اس لئے رکھا ہے کیونکہ تجسس کا اگر لئے اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں میں تجسس کا مادہ رکھا ہے اور علم چونکہ انسان کی فضیلت کا مدار ہے علم پر انسان کی فضیلت کا مدار ہے اس لئے کہ جب تک انسان کے علم رہتا ہے تو انسان افضل رہتا ہے جوانچہ ملائکہ پر بھی فضیلت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی وہ علم کی وجہ سے قائم کی عبادت کی وجہ سے نہیں کی اس لئے کہ فرشتوں کی عبادت کو تو انسان پہنچی نہیں سکتا فرشتوں کا سانس عبادت ہے ان کا ایک ایک ہر کو تو سکون عبادت ہے انسان کے پاس تو اس قدر عبادت نہیں ہاں ہاں انسان کے پاس علم ہے یہ علم کی جو استعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس علم کی وجہ سے انسان ملائکہ پر سب قد لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جو تجسس کا مادہ اس لئے رکھا ہے تاکہ اپنی علم کے حصول میں لگا رہے اپنی بسات کے مطابق علم کی منزلیں طے کرتا رہے تاکہ جو اس کی فضیلت ملائکہ پر ہے وہ فضیلت اس کی قائم رہے اگر اس نے علم کے حصول کو چھوڑ دیا اور علم سے یہ پست ہونے لگا اور یہ گومرائی اور جہالت کے منزلوں کی طرف اگر اس نے دور لگا دی تو پھر نہ صرف یہ ملائکہ بلکہ یہ چلنے پھرنے والے چوپاؤں اور جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے